اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو امید ہے خیریت سے ہوں گے آپ تو دوستو میں اپنے نیو سیٹ اپ پہ آیا تھا اور میں نے ابھی ان کو دیکھا ہے تو ان کا پانی بہت زیادہ جند ہے لب بڑ کا پورا دانہ بھی چینج ہونے والا ہے اور یہ دیکھیں کسے مزر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں میں دوستو ہم نے آٹی فیشر جو اینا یہ پھول شور رکھے تھے اور دیکھیں ان کا حال کیا کر دی دوستو یہ بڑی خطرناک بریڈیا دوستو ان کے ہاتھ جو چیز بھی آجاتی ہے یہ چھیل چھیل کے نا اس کا بھرا حال کر چکے ہیں اور دوستو اس کا پانی بھی چینج کرنا ہے میں نے پہلے یہ میں پھول نکال دوں وہ زیادہ گلدہ ہو گیا ہے اور دوستو اس کا پانی بھی ابراہیم ادھر آو یار یار یہ دیکھو اس میں سے پھول نکال کے نا اور اس کا پانی چینج کر دیں آپ دوستو آج اس کا ڈپا بھی ہم چینج کر دیتے ہیں یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے وہ لے کر گیا ہے ہے اس کا برطن ابراہیم اور یہ دیکھیں دوستو کیا حال کر دی ہے نو نہیں اور یہ بھیج میں ہم نے کیلشم بھی رکھا ہے دوستو یہ دیکھیں ہے تو دوستو آج جتنے بھی کیجز ہیں ان سب کو ہم نے صاف کر دینا ہے یہ دیکھیں کہ کتنا گند پڑا ہوئے کتنے پیارے لب بٹ ہے اور یہ ان کا پینجرہ گندہ ہو یہ مناسی بات نہیں ہے دوستو اور یہ آگیا دوستو ہمارا بلیک ماسک یہ دوستو بچارہ فیلہ رہتا ہے اور بڑا ہی شریف پرندہ ہے ہمارا لیکن خوبصورت بڑا ہے دوستو یہ میرا بڑا فیوریٹ ہے اور مجھے پسند بھی بہت زیادہ ہے اور اس کا دانہ دیکھیں دوستو اس کا دانہ ابھی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کا پانی کا جو برطن ہے وہ اٹھایا ہوا اس نے اور کل میں اس کو دوستو گرین چارہ بھی ڈالا تھا لیکن اب وہ دیکھیں اس نے جتنا کھانا تھا کھالی ہے پنجرے میں بہت زیادہ دند ہے اور دوستو اب ہا جاتے ہم بینگلائز کی طرف اپنے تنہائیوں کے جو زندگی ہے وہ بزار رہے ہیں تو کوشش کریں گے دوستو اس کی فیمیل لے کے آئیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہلو زہان نہ کرو یاد کیا کر رہے ہو آپ یہ دیکھیں دوستو یہ بنگالی فنچ ہے اور بڑی خوبصورت ہے دوستو یہ دوسری فنچ کے بچے پالنے کے لئے بہت اچھی فنچ ہے ہم دوسری فنچوں کے انڈے اگر ان کے نیچے رکھ دیں تو یہ ان کے بچے پال لیتی ہیں اور ان کے انڈوں پر بیٹھی رہتی ہیں تو یہ بڑی اچھی ایک تو یہ فنچ ہے اور اب میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہمارا لٹینو پرسناٹا کا پیر ہے اور یہ ان کا ایک کیوڈ سا بیبی ہے تو دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے ماں باپ پیلے ہیں اور بچہ ان کا وائٹ ہے تو ایسا بھی دوستو کبھی کبھی ہوتا ہے تو ان کے جتنے بھی اگر یہ دوستو یہ تین چار جتنے بھی اگر یہ بچے دیں ان میں سے ایک آدھا کوئی وائٹ نکل ہی آتا ہے کبھی یہ ریڈ آئیز نکلتا ہے اور کبھی یہ بلیک آئیز نکلتا ہے اور یہ بڑا خوبصورت ہے دوستو دوستو میں نے سوچا تھا اس کو میں اس کی ٹریننگ کرنے کی کوشش کی تو دوستو یہ اڑ جائے گا کیونکہ دوستو ایک بار اس نے اسی طرح کی حرکت میرے ساتھ کر دی ہے کیونکہ میں اس کو سکھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ ایک دم سے اڑا اور کہتا ہے بھائے بھائے اب میں جا رہا ہوں تو دوستو بچہ تھا اس سے اڑا نہیں گیا تو میں نے آگے جا کے دوبارہ سے پکڑ لیا پھر میں نے کہا یار اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا دوستو دانہ جو ہے تقریباً تقریباً گندہ ہوا ہوگا ہے وہ ابراہیم جلدی سے یار لیکھیں اور ان کا دانہ پانی چینج کریں اور دوستو یہ ہمارے ریڈ ڈائز انگورہ ریبٹ یہ دیکھیں یہ دوستو بڑے پیار ہیں ماشاءاللہ 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 دوستو یہ شریف سے ہیں یہ ہی کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں یہ بھکوں کے ساتھ بھی رہ لیتے ہیں مرگیوں کے ساتھ بھی رہ لیتے ہیں تو بڑے اچھے ہیں دوستو ان کا ویٹ بہت زیادہ کم ہو گیا تھا کھاتے بھی ٹھیک تھے لیکن ان کا ویٹ کم ہوتا جا رہا تھا تو میں نے پھر اس کا تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کیا تو اب ماشاءاللہ سے اس کا ویٹ بھی گین ہو گیا اور یہ خوبصورت بھی ہو گیا اور دوستو یہ ہمارا کریم ہے اس کوکٹیل پیارٹ کا نام ہم نے کریم رکھا ہوگا ہے دوستو یہ ہینٹیں ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کوکٹیل جو پیارٹ ہوتے ہیں یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں یہ کسی کو کارتے بھی نہیں یہ تنگ بھی نہیں کرتے ہیں اور جلتی یہ ٹرین بھی ہو جاتے ہیں اور دوستو آج کے لیے ایک آپ کے لیے بڑا زبردست قسم کا سرپرائز لے کے آئے ہیں ابھی دکھاتے ہیں آپ کو تو گائز آج کا سرپرائز جو ہے وہ اسماعیل اور زوہان ریویل کرے گا تو پہلے بتاؤ کہ آپ لوگ کیا لے کے آئے ہیں گائز کو بتاؤ چوزے لے کے آئے ہیں کہاں سے مارکٹ سے تو گائز کو دکھائیں آپ تو دوستو آپ کے لیے ریویل کر دیا ہے اسماعیل نے سرپرائز تو دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت چکتے ہیں اور انہوں نے پانی بھی گرایا ہوا ہے اپنے ڈبے کے اندر اور دوستو یہ بیچارہ کھڑے کھڑے سو رہا ہے دوستو یہ بریڈ جو ہے یہ سلکی بریڈ گلاتی ہے یہاں پہ شاید اندھیر ہے تو آپ کو کلیر تصوید نظر نہ آ رہی ہے ویڈیو اس کی چیک سے نہیں بن دی اور ہم اس کو روشنی میں لے کے جاتے ہیں ایک منٹ یہاں سے اٹھائیں آپ کو رہاں چلیں تو دوستو اسماعیل جو ہے اپنے سلکی چک صاحب کو دکھانے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے دیکھیں کہ اس نے وہ کارٹن اٹھایا ہوا ہے جس میں آئے تھے اور دوستو یہاں پر ہم لہا کر روشنی میں آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ کیسی بریڈ ہے بڑی خوبصورت ہے یہ دیکھیں بڑی خوبصورت ہے بڑی خوبصورت ہے یہ دیکھیں تو دوستو یہ دیکھیں سارے چکس کو ہم نے جتنے بھی تھے سب کے سب باہے نکال دی ہیں اور یہ تھوڑا سا ڈینہ لگ رہا ہے ہیلو 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 کے ساب سے موش ہو رہے ہیں اور اس سے سارے کے سارے اکٹیو ہیں اور یہ دوستو یہ بینٹم چکس ہے اور یہ جو ہیں یہ سلکی ہیں آدھا دوستو یہ تھوڑا سا ڈیلا لگ رہا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا تو دوستو آپ کو آج کا ہمارا ویلوگ کیسا لگا اور یہ نیو بریڈ کے چکس کیسے لگے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائٹ اور شیئر کریں اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ